ایک سوال ہے جی کہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان فوت ہو جائیں انہیں کیا کافروں کے قبرستانوں میں دفنائے جا سکتا ہے یا لازمی ان کو اپنے ممالک میں واپس بیجا جائے گا میرا خیال ہے واپس ان ممالک میں لانے میں بڑا تردد ہے ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ دو دو ہفتے تک لاش کی بیرموتی ہوتی ہے اور فریزرز میں بھی رکھتے ہیں بعض اس کار بیچ میں سے وہ چیزیں بھی رموو کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی سرزمین تک پہنچ جائے اوہ میرے بھائی وہ چاہے شیر کے پیٹ میں جائے سمندر کے اندر جائے ہوا میں راک بکر جائے ائر کریش میں اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتائی اور اگر وہ بد تھا تو دوزک اس کو مل جانی ہے آپ کے پاکستان دفنانے سے کوئی جنت دوزک کا فیصلہ نہیں ہونا آجی تو میں بتا رہا تھا کہ وہ مطلب جنازہ لانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے فریزرز کے اندر وہ رکھتے ہیں بس اوقات بیچ میں سب کچھ نکال لیتے ہیں دو دو ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں بہت اوقات پھر لاشوں سے بھی بربو آ رہی ہوتی ہے بڑے جیب معاملات ہوتے ہیں ہم نے تو خود ایکسپینئس کی ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آب بیش ہے کافروں کے قبرستان میں ہی دفنان دیں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانیت نہیں آئی ہے اس وقت جو بقی اگرکت قبرستان ہے عبداللہ ابن عبیق کی قبر بھی وہیں پر ہے پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یہ غیر مسلموں کا قبرستان ہے قبر جو ہے اب وہ تو میں آپ کو اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کی طرح ہے سیاجی پہلا تو میرا سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم عدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 246 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عملا کیا ہے کافر تو مسلمانوں کا قبرستان کی تھے لیاو آپ جو قبرستان بھی لے کے آئیں گے اس میں اگر ایک ہزار مردہ ہوگا تو نو سو زیادہ بے نمازی دفن ہوگا تو ان کو کہے ہیں دفنانہ ہی آئے اگر صرف شناختی کار ڈالے مسلمانوں نے قبرستان دفنانہ ہے پھر ضرور پیجھو اس طرح کبرستان تو آپ کو کہیں ہی نہیں ملے گا یہ فکی والا جواب ہے علم الکلام ملا جہاں پہ ہیں وہی پہ دفنائیں اصل چیز ہے دفنانہ باقی وہ باس قط کہتے ہیں کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں مارا مردہ نہ دفن ہو جائے تو انہوں کی نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے قبریں عذاب نہیں ہو رہا کیا سنت مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے کہ اتھے جناب سارے ہیں یہ اندر نور بلے آیا ہے یہ اللہ پتہ ہے کن عذاب ہو رہا ہے کنہ نہیں ہو رہا جدر ہے وہی پہ دفنائیں کوئی ضرورت نہیں یہاں بیجنے کی اور اگر کسی نے وسیعت بھی کی وہ مجھے فلان جہاں کا دفنانہ ہے کوئی ضرورت نہیں وسیعت پہ عمل کرنے کا جس میں اتنا تردد انوال ہو اور لاش کی اتنی بحرمتی ہوتی ہو جدر جدر ہے وہاں پہ آپ دفنائیں یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی کوئی دلیل نہیں اس کی جہاں پہ چاہیں مرضی دفنائیں اس سے کوئی مانت نہیں کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے نبیل اسلام نے تو عبداللہ ابن عبیق کا جنازہ پڑھایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے لعابدان اس کے موں میں رکھا ہے جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفنائے مسلمانوں کے قبرستان میں دھنایا ہے کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے ہاں یہ نبیل اسلام کہا گا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا سورہ توبہ میں یہ تو کوئی نہیں آیا یہ بھی میری دلیل ہوگی جام مرضی دفنائیں دفنانا ہونا چاہیے یہ ایک سوال ہے جی کہ کسی بھائی نے سنا ہوگا